اسلام علیکم دوستو امیدہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے تو آج پھر ہم ٹریننگ دینے آئے ہیں یہ روڈ پہ تو پیرٹ گوں گے کہ ڈیلی بیس پہ پر پریکٹس ان کی کروانی چاہیے تب یہ سیٹ رہتے ہیں اور جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور جن کو جو ابھی نیو ہیں جو یہ ویڈیو بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے کہ باقی پارس اس کے تو میری پروفائل پہ جا کے باقی ویڈیوز دیکھ لیں چینل پہ جا کے ٹھیک ہے وہاں پہ باقی ہے کہ میں نے لیا تھا کس طرح کھلایا ہے کس طرح ٹریننگ دی ہے تو اکثر کے میں نے کمیٹس دیکھتا ہوں ویڈیوز کے نیچے جو نئے ویورز ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یار اس کے باقی ہے اور ٹریننگ کس طرح یہ ہے کھلاتے کیا ہیں تو وہ میری بیگ پہ جا کے پروفائل میں یہ یعنی کہ چینل کے تو اب باقی ویڈیوز میں میں نے ساری شیرنگ کی ہے ہاتھ چیز مینچن کی ہے کبوتر کو کیا کھلایا جاتا ہے کیسے کا ل ایک دفعہ رننگ کرانے لگے ہیں آج کی ویڈیو کل والی ویڈیو سے سیادہ بہتر ہے مزا آئے گا دے کے ٹریننگ اور اس کی سپیڈ دے کے مزا آئے گا پیلٹ کے کس طرح اڑتا ہے ہمارے ابھی پھر اس کے بعد ہم کبوتر کی بھی کریں گے اس کو ابھی اس طرح پر دوبارہ چھوڑا جائے گا اور جو کبوتروں کے لورز ہیں جو کبوتروں کی جانے چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے بریڈ کونسی ہونی چاہیے تو بریڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ایک ہوتے ہیں وہ ریسی کبوتر ہوتے ہیں ریسی ان کو بولا جاتا ہے یا شہرازی وہ سب سے بیس ہیں جو ابھی میں نے ہینٹیم کیا ہے فری فلائی کیا ہے وہ وائٹ ہے اسے پٹی والا بھی بولتے ہیں چھتری والا بھی بولتے ہیں ہندوستان نے بھی بولا جاتا ہے تو وہ جیسا کہ آپ دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیوز میں تو وہ میں نے اڑایا تھا تو وہ اوپر نکل جاتے ہیں آ جاتا ہے ٹیم ہو جاتا ہے لیکن وہ ذرا انچائی کی طرح موٹسائ موٹسائیکل کے ساتھ اگر آپ اس کی رنی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریسی یہ کاسد جسے بولا جاتا ہے یا اس کے علاوہ شہرازی بیسٹ ہیں یہ موٹسائیکل کے ساتھ اڑیں اوپر نہیں جاتے اور خوبصورت بھی لگتے ہیں تو جو کبوتر فلائی ٹیم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بریڈ سب سے بیسٹ ہیں بجائے دوسرے بھی ہو جاتے لیکن وہ پھر موٹسائیکل والا مزا نہیں آپ گھر کے اوپر اڑائیں خلپ لیں اڑائیں ہاتھ کے اوپر آئے گا باہر جا سب کچھ ہو سکتا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور جو جو جاننا چاہتا ہے کہ یہ ٹریننگ کس طرح ہے کسی بھی توتے کی ہے تو انشاءاللہ وہ جا کے پیچھے ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی آگے میں نیکس رب گرین رنگ نک پیرٹ اسٹریلین بجری پیرٹ اور اس کے علاوہ فیشر پیرٹ کی بھی ٹریننگ شیئر کروں گا کیونکہ وہ بھی میں بچے منگوا رہا ہوں اس کو بھی دکھاؤں گا کس طرح فیڈ کرواتا ہوں اور کتن اس کے بعد باہر اوپن فریف لائے گی ساری میں شیئرنگ کروں گا یہ بچے سارے دیکھ رہے ہیں تو انجائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں پھولی جگہ ہم یہاں پہ ٹریننگ دینے آئے ہیں فیلال باقی جو چار بندے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے بائک ساتھ بگانی ہمارے دو بندے ہم ہوں گے اور دو وہ ہوں گے جو ایک بگائے گا اور دوسرا ہماری ویڈیو بنائے گا تو انشاءاللہ اوکے ٹیک کیر ویڈیوز ضرور دیکھئے گا چینل سبسکرائب کریں پسند آئے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سماتھ شیئر بھی کریں اس کے قنط کو کبھی کریں اس کے قنط کو کبھی کریں اس کے قنط آئے کو اسے کے طرق tevezw Phase شکریہ 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 شی particion شبی موسیقی 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 تو میں لکھتے ہیں نے جول 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 تدیرو ہائے موسیقی 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 موسیقی